تو ہوا کچھ یوں ہے کہ گوادر کو حق دو کا جو دھرنا ہے وہ ختم ہو گیا کیونکہ ان کے مطالبات مان لئے گئے ہیں یہ بڑی خوش آئین بات یہ ہے کہ چلیے کم سے کم جو سی ایم ہیں بزنجو صاحب وہ خود وہاں پر پہنچے عبدالکدوس بزنجو اور انہوں نے وہی جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ دس لاکھ لے کے میں آ گیا تو بزنجو کو جگہ نہیں ملے گی کہیں پر چھپنے کی اور ان کے جو کیبنٹ ہے ان کو جگہ نہیں ملے گی تو اب بزنجو صاحب کو خود چل کر اس دھرنے میں جانا پڑا سلاوہ چند اور پوائنٹس بھی ہیں جو مان لئے گئے ہیں اچھا کچھ ایسے ڈیمانڈز ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ٹھیک ہے یہ ہوگا ہم اس پہ عمل درامت کریں گے یہ وعدہ پوریہ پورا کیا جائے گا کہ وہ فوری طور پر ہونے والی نہیں ہے بلکہ آہستہ آہستہ ہونے لیکن کیا وہ وعدے پورے کیے جائیں گے مجھے اس پہ جو ہے وہ پوری طریقے سے یقین نہیں آبی بھی سوادر میں بڑا زبدست قسم کا پروٹیسٹ چل رہا تھا اور جو کہ آج کا نہیں جسے کہنا چاہیے پورے ایک مہینے چلا لیکن اب یہ کہ وہ پروٹیسٹ ختم ہو گیا ہے وہ پروٹیسٹ کیسے ختم ہوا کہا یہی جا رہا ہے کہ گارمنٹ نے جو ہے ان لوگوں کو منا لیا ہے اور کیسے منا لیا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہین سوگت ہے آپ سب کا دی تتھیا نیوز میں ساتھیوں جو بلوچستان میں پچھلے پندرہ نومبر سے ایک ہم کہہ سکتے ہیں اتنے ہزاروں لوگ نکلے تھے سڑک پر جنہوں نے چینیز کالونی گھیر ہے کیونکہ اگر وہ نہ کرتے یہ لوگ جو چینیز کالونی تکوادر میں اس کو نہ گھیرتے تو شاید اب تک یہ جو ان کو سفلتا ملی ہے یہ ملتی ہونا لیکن آخرکار عمران خان کی سرکار بھی چک گئی آخرکار جو بلوچستان کی سرکار تھی اور جو پاکستانی آرمی تھی جو سب سے بڑی نیتا ورنی بردی تھی پاکستان میں آخرکار اس کو بھی گھٹنوں پر آنا پڑا اور جو ہے وہ فلال کے لیے جو ہے وہ ماملہ ٹرکایا گیا ہے لیکن اس میں کیسے ٹرکایا گیا وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے لیکن یہ چیز بھی ہے جیسے انہوں نے شرطیں مان لیے نا پوری کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے تو جب انشاءاللہ ہم لوگ لاکھوں کی تعداد میں کوہٹا آئیں گے تو یہ کابینہ کو بلوچستان میں جگہ نہیں ملے گی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں یہ جو نالائک کابینہ ہے بلوچستان کی یہ بلوچستان بدر ہو جائیں گے دس لاکھ لوگوں کو میں کوہٹا لے آنگا کوئی بیچارہ بلوچستان کا نوجوان کے جس کے دس لاشے ہیں جس کے جوان لاشے ہیں ان کے اٹھائی ہیں آنکوں کے سامنے صرف اگر ایک گالی دیتا ہے جذبات میں آ کر اس کو تو لا پتہ کر کے اس کی لا جنگل میں پہنکتے ہیں اور ایک ایسی تحریک ہوگی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں اور امن اور جمہوری ایسی تحریک ہوگی ہمارے اکمرانوں میں ستر سالوں میں ایسی تحریک نہیں دیکھوں گی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں زیادہ ان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ مان لی گئی ہیں اچھا جو ڈیمانڈز مانی گئی ہیں سب سے بڑی جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ تھی کہ ان کے پانیوں میں جہاں پر وہ فشنگ کرتے ہیں جہاں پر ماہی گری ہوتی ہے باہر سے دوسری جنگوں سے جو ٹرولرز آ جاتے تھے کہ تھرٹین نارٹیکل مائلز تک گوادر کے جو فشرمن ہوں گے صرف وہی اپنا روزگار وہاں سے کمائیں کہ کوئی دوسرا باہر سے ٹرولر نہیں آئے گا یہ بھی ایک تو بات کی گئی اور دوسری یہ بھی کیا گئی کہ ان کو جو ہے وہ دیکھا بھی جائے اور اس کے لیے پرٹرولنگ ٹیمز منائی جائیں گی پھر اس کے علاوہ ان کا ایک اور شر جو تھی وہ بھی مانی گئی خاص طور پر جو ٹریڈ کی بات ہو رہی تھی ایران کے راستے ایران کے بارڈر سے کیونکہ وہاں پر وہ جب بند کرتے تھے تو اس کے بعد ان کی ٹریڈ پر بھی فرق پڑ گیا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے بارے پر کچھ کہا نہیں جا سکتا ساتھیوں پاکستان کا اگر ہم دیکھیں مائنڈسیٹ کی بات کریں پاکستانیوں کی سب کی چاہے وہ نیتا ہو چاہے وہ ہو آپ جو نیچے لوگ تب چھوڑ دو آم آدمی کو آپ نیتا ہوگی اگر ہم دیکھیں جو ایک نورمل پاکستانی نیتا ہو مافیا ہو آرمی والا ہو ان سب لوگ کا مائنڈسیٹ ایسا رہا ہے کہ کچھ بھی کر کے ٹیمپری طور پر جو ہے اس چیز کو ٹرکا دو کچھ بھی کرو فیلحال کے لیے مسئلہ نہیں چاہیے تورانت کی بڑھ بڑھ نہیں چاہیے بعد میں وہ ہوگا برواد ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا ابھی ہم کو سردگ نہیں چاہیے یہی ایک ہے آپ دیکھیں یہ دیش کرجے پر لیتا جارہا ہے اگر یہ بیٹھ کے دس منٹ بھی سوچیں گے نا پاکستان کی کوئی بھی سرکار دس منٹ بھی سوچے گا تو اس کو کم سکم سمجھ میں آئے گا کہ یہ دیش جو اتنے کرجے لیتے ہیں جو جیسی ڈیلے کرتے ہیں جیسا یہ ان لوگ نے چائنا کے ساتھ میں جیسی ڈیلے کریں سعودی کے ساتھ میں جیسی ڈیل کریں آئی ایم ایف کے جیسی انہوں نے ابھی فیلال حال میں جیسی شرطیں مانی ہیں تو انہوں نے اپنے جو گڑھے پہ اگر دم ہوتا نا کھائی پہ لٹک رہا تھا لٹک رہا تھا پاکستان اس کو بھی انہوں نے کھائی پہ لٹکتے ہوئے کو بھی جس کو ہاتھ کی ضرورتی سارے کہ اس کو بھی لات مار دی وہ چیز ہوئی ہے تو لیکن بات کیا ہے بات اس سے آگے تھوڑے نہ مطلب ہے ابھی پیسہ آ رہا ہے کی نہیں ابھی ایک بلین ڈالر آئے گا جیب میں اندر سعودی والا جو فور مانٹ سے آ رہا ہے وہ اکاؤنٹوں میں یعنی کی ریزرگ میں ایم اف سے آ رہا ہے وہ جیب میں اندر بندہ سک اندر یہ ان لوگ کی مائنڈ سیٹ ہے تو ابھی تو ان لوگوں نے جو بھی کر کے جیسے کہ آپ نے دیکھا نوٹ بات رہا ہے سی ایم بیٹھ کے نوٹ بات رہا ہے آپ تو کہیں سوچ سکتے ہو پوری دنیا میں کہیں آپ سوچ سکتے ہو گریب سے گریب دیش میں بھوٹان بھوٹان تو نہیں تھوڑا ہے پھر بھی ٹھیک ہے اگر ہم اور سومالیا جیسے دیشوں میں چلے جائیں ایک سے ایک کمبوڈیا جو گھٹیا سے گھٹیا دیش ہیں وہاں پھر بھی آپ دیکھئے کہیں آپ نے سننے سی ایم جو ہے وہ بیٹھ کر کے پیسے بات رہا ہو کم سے کم سی ایم کے نیچے کچھ تو اس کے کاری کرتا ہوتا ہے کچھ تو اس کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہاں تک سی ایم کو خود کو اترنا پڑ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دیش کی کیا ہی ستھتی ہوگی بیرال آپ ابھی اس چیز کو اور وہ بھی ویڈیو بھی بن رہا ہے سامنے 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 سی ایم میں بیٹھا ہے کوئی آپ دیکھ سکتے ہیں مسکل سے دو قدم کی تین قدم کی دوری پہ کھڑا ہو کر بندہ ویڈیو بنا رہا ہے اور اس سی ایم کو لگ رہا ہے کی نہیں لگ رہا ہے کوئی میں سٹار بننے والوں میں اچھا کام کر رہا ہوں اس لئے میرا ویڈیو بنایا جا رہا ہے کہ لوگ کہیں گے دیکھو کتے اچھے ہمارے ہیں سی ایم صاحب کی دیکھو کتنا خود بیٹھ کے بیٹھ کے پیسہ باٹھتے ہیں تو اتنا تک بھی اکل نہیں کی کیمرہ بند کروالے تو ابھی انہوں نے کرتو دیئے وادے کہ ہم وہاں پہ یونیورسٹی کا اور اس کا اس کا ابھی جب ان کے اوپر جو چائنہ ان کے اوچے چپاٹ مارے گا نا کیونکہ گواہدھر میں چائنیز کریں گے کیا گواہدھر میں چائنیز کو آپ دیکھئے چائنیز جو ہیں صرف ان کا یہی ایک رستہ ہے کہ چائنہ ان کو پیسے بھیجتا رہے لیکن ایک تو تھوڑی سی اس سمجھ چائنہ کی حالت کچھ ٹائٹ ہوئی ہے لیکن اس سے بڑی بات ہے چائنہ جیسا کنٹری ہے چائنہ جیسا دیش ہے وہ اس نے آنس تک دنیا کو ایک بھی پیسہ ایسے نہیں دیا ہے کہ اس پہ وہ دو پیسے مطلب کی بینا انٹریسٹ جب تک اس کو کوئی انٹریسٹ نہ ہو تب تک وہ ایک پیسہ بھی گھرسنا نہیں صحیح سمجھتا جرور لون جرور دیتا ہے بلینز ڈالل لیکن اس کے بدلے میں اس سے دو چار پانچ گنا کی چیزیں وصول بھی لیتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ انویسٹمنٹ ہوتا اتنا ان کے پاس چھوڑ دی تو یہ پیسے بھیج رہتے پھر انہوں نے کیوں لگا رکھا کہ جتنے لوگ ہیں کہ ماشلی پکڑو ماشلی تک کرو اسی لیکن چینا نہیں چاہتا کہ ہم یہاں سا پیسے بھیجیں لیکن اب ان کو چینا چپیٹ مارے گا کہ ہم کیا کریں ہمارے اندر اندر جو ہے اس سے آپ دیکھیں کہ سڑکو پر گوادر کی بلوش ستان کے الگ پی اترے گی ملتے ہیں آپ سے نویل ویڈیوز میں تب تک جہن